کنایا الفاظ سے کب طلاق ہوتی ہے لڑائی جھگڑے یا غصے کی حالت میں شوہر بی بی کو کوئی کنایا لفظ بول دے اور طلاق کی نیت نہ ہو تو کیا طلاق ہوگی یا نہیں عبد الماجی صاحب لیاری سے کنایا الفاظ سے جب ہم طلاق کا حکم بتاتے ہیں تو ڈر یہ لگتا ہے کہ وہمی لوگ بہت خوش نہ ہو جائیں کیونکہ وہمیوں کو پھر وہم ہو جاتا ہے کہ ہم نے طلاق تو نہیں دے دی کہیں ہم نے تو یہ بولا تھا چلی جاؤ تو اس سے طلاق تو نہیں ہو گئی تو تمام وہمی یعنی وہ خوش بہی مانا کہ ان کو تو وہم چاہیے نا بیسے تو وہ پریشان ہوتے ہیں تو تمام وہمیوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ والا کلپ کا مسکم نہ سنیں نورمل لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کنایا الفاظ سے بھی طلاق ہوتی ہے بشرتے کے نیتوں کنایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھئے کچھ الفاظ کچھ قوم میں خاص معنی میں استعمال ہوتے ہیں ان کا مطلب سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہی مطلب ہے کچھ اور مطلب نہیں ہے جیسے اردو میں طلاق کے لیے طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے انگلیش میں اس کے لیے ڈیورس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ کوئی بیوی سے کہا ہے میں تمہیں ڈیورس دیتا ہوں تین دفعہ کہا ہے اور کہا ہے میری نیت ڈیورس سے کچھ اور تھی تو ظاہر ہے غلط بول رہا ہے ڈیورس کا مطلب ڈیورس ہی ہوتا ہے اردو میں کوئی شخص کہہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور کہہ میرا طلاق سے مراد کچھ اور تھی تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا طلاق کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے تو اسی طرح ہر زبان میں کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو طلاق ہی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں پشتوں میں، سندھی میں، پنجابی میں، انگلیش میں، فارسی میں تو وہ اہل زبان بتاتے ہیں کہ بھائی یہ لفظ تو بیوی کے نکاح کے ختم کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے تو ان الفاظ کا حکم تو پتہ ہے سب کو کہ ایک دفعہ بولا تو ایک طلاق ہوگی دو دفعہ بولا تو دو طلاقیں ہوں گی دو کے بعد بھی رجوع کا حق ہوتا ہے تین دفعہ بول دیا خواہ اسی مجلس میں، خواہ بعد میں تو تینوں طلاقیں واقعے ہو جاتی ہیں لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو زومانہ ہوتے ہیں دو مطلب نکل رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے کہہ دی اپنی بیوی کو آج سے تو میری طرف سے فارغ ہو تو بھئی فارغ ہو کا کیا مطلب ہے آپ سے پوچھا جائے گا وہ کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ نکاح ختم ہو گیا تو پھر نکاح ختم ہو جائے گا اور اگر وہ کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھے کہ دماغ سے فارغ ہے یہ یہ ویسی فارغ عورت ہے اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے اور میں نے اس کو بلکل ہی فارغ کر دیا یعنی کامکار سے فارغ کر دیا ہے تو ایسے الفاظ کنایا کے الفاظ کہلاتے ہیں یعنی گول مول الفاظ تو اس میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی بھائی کیا نیت تھی تمہاری طلاق کی نیت تھی تو ٹھیک ہے طلاق ہو گئی نہیں نیت تھی تو طلاق نہیں ہوگی اور اگر کوئی قرینہ ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ شوہر کی نیت طلاق ہی کی تھی جیسے بیوی مطالبہ کر رہی ہے مجھے طلاق دے دو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آج سے تو میری طرف سے فارغ ہو پھر اگر یہ شوہر کہتے ہیں کہ میری نیت طلاق ہی نہیں تھی تو اس میں رجوع کا حق نہیں ہوتا لیکن ان مسائل میں آپ نے خود سے فیصلہ نہیں کرنا ہے کسی قریبی دارالحفتہ سے باقاعدہ کسی معتبر مدرسے کے مفتیان کرام سے رجوع کرنا ہے ان سے فتوہ لینا خود سے فیصلہ نہ کریں بڑی باز دفعہ پیچیدگیاں ہوتی ہیں اچھا بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اصل میں کنایا تھے لیکن عرف میں وہ سریح بن چکے ہیں جیسے لفظ حرام سے طلاق دینا ایک آدمی کہتا ہے اپنی بیوی کو آج سے تم مجھ پر حرام ہو یا تم مجھ پر حرام ہو تو یہ حرام کا لفظ اصل میں صحابہ کے دور میں قسم کے معنی میں تھا جیسے شہد کسی نے کہہ دیا کہ شہد مجھ پر حرام ہے تو مطلب یہ تھا کہ میں گویا قسم اٹھاتا ہوں کہ شہد نہیں پیوں گا تو ایسی صورت میں حکم یہ تھا کہ شہد کھاؤ اور قسم کا کفار ادا کر دو تو اگر کوئی بیوی کو بھی اس دور میں کہتا ہے اگر بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم کا کفار ادا کرنا پڑے گا تو یہ پہلے تھا لیکن آج کے زمانے میں اردو زبان جاننے والے جتنے بھی علماء ہیں ان کا سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی بیوی کو کہتا ہے تم مجھ پر حرام ہو تو اس کا مطلب قسم نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب طلاقی ہے یعنی طلاق دینے کی نیت ہی سے یہ الفاظ کہہ جاتے ہیں لہذا اگر وہ یہ کہے گا کہ میری نیت طلاقی نہیں تھی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا طلاق واقع ہو جائے گی اور یہاں بھی ایک طلاق ہوگی اور نکاح ختم ہو جائے گا اگرچہ یہ سریع الفاظ ہیں لیکن نکاح ختم اس لیے ہوگا کہ سریع الفاظ بعض دفعہ سخت ہوتے ہیں تو اس سے سختی کی وجہ سے اس سے نکاح بائن واقع ہوتی ہے طلاق بائن جیسے کوئی شخص بیوی سے کہہ دے تجھے طلاق ہے تو ایک طلاق ہے مگر رجوع کا حق ہے مرد کو لیکن اگر کہے تجھے بہت سخت قسم کی طلاق ہے تو پھر طلاق تو ہوگی مگر رجوع کا حق نہیں ہوگا نکاح ٹوڑ جائے گا طلاق یہ کی ہوگی تو حرام کے لفظ میں بھی شدت ہے تو زیادہ مسائل میں میں نہیں جاؤں گا آپ لوگوں کو کوئی مفتی بنانا مقصد نہیں ہے اس سے اور پیچیدیاں پیدا ہوتی ہیں تو میں نے بتایا کہ میں تو لمسا موٹے موٹے مسائل بتا رہا ہوں تاکہ جب ضرورت پڑے تو پھر علماء اکرام سے آپ رجوع کریں تو کنایا جو واقعی کنایاں ہوں یعنی عرف میں طلاق کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور طلاق کے علاوہ معنی میں بھی ان سے جب طلاق دی جائے گی تو اگر نیت طلاقی ہوگی تو طلاق ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اور اگر نیت طلاقی ہے تو ایک طلاق بائن واقع ہوگی بائن کا مطلب ہے طلاق ہے مگر نکاح ختم تو دوبارہ سے میہ بی بی کو آپس میں نکاح کرنا پڑے گا تو یہ موٹے موٹے مسائل میں نے کنایا کیا عدت میں دوسری طلاق واقع ہو جاتی ہے شوہر اپنی بیوی کو کنایاں الفاظ بول دے تو اس سے طلاق بائن ہوتی ہے اور عدت شروع ہو جاتی اگر عدت کے دوران شوہر دوبارہ کوئی کنایاں الفاظ بول دے تو کیا اس سے دوسری اور تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی عبد الماجی صاحب لیاری سے نہیں جناب کنایاں کے لفظ سے جب کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی جیسے بیوی سے کہا آج سے تمہارا میرا تعلق ختم اور نیت شوہر کی یہ تھی کہ میرا مراد یہ کہ نکاح کا تعلق ختم ایسے ہی خانم ہمیں وہمی نہ بننا شروع کر دیں پھر خواتین وہمی ہو جاتی میرے میاں نے مجھے یوں بولہ دفع ہو جاؤ تو دفع ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا میرا تعلق ختم اور تعلق ختم کا مطلب تو یہ ہے کہ نکاح ختم اور نکاح ختم کا مطلب تو طلاق اتنے زیادہ لمبے چوڑی پینچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ایسے گولمول الفاظ میں شوہر کی نیت پوچھی جائے گی تو اگر شوہر نے یوں کہہ دیا بیوی سے میرا تمہارا تعلق ختم اور نیت اس کی یہ ہو کہ نکاح ختم یعنی نکاح والا تعلق ختم تو یہ کنایا ہے اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی تو اب دوسری طلاق عدد کے دوران جب تک طلاق کا سریح لفظ استعمال نہیں کرے گا دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی کنایا کنایا سے لاہق نہیں ہوتی لاہق کا مطلب علماء سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں اصول یہ ہے جو کنایا طلاق ہے وہ طلاق جو کنایا ہے پہلی کنایا سے دوسری کنایا لاہق نہیں ہوتی بشرتے کہ پہلی کنایا سے طلاق بائن واقع ہوئی ہو تو اس سے دوسری کنایا لاہق نہیں ہوتی ہاں سریح لفظوں میں کسی نے طلاق دی بیوی کو کہا تجھے ایک طلاق تو عدد کے دوران چاہے وہ طلاق بائن ہی کیوں نہ دی ہو جیسے بیوی کو یوں کہا کسی نے کہ تمہیں ایک طلاق بائن ہے یعنی ایسی ایک طلاق ہے جس سے نکاح ختم ہو گیا ہے تو عدت کے دوران جب وہ دوسری طلاق دے گا تو طلاق کے لفظ سے اگر طلاق دے گا تو دوسری بھی واقع ہو جائے گی وہ اور تیسری دے گا تو تیسری بھی واقع ہو جائے گی لیکن اگر پہلی طلاق کنایا کے لفظ سے دی ہے اور طلاق بائن واقع ہوئی ہے اس سے تو دوسری طلاق اگر جب تک سریح لفظوں سے نہیں دے گا نہیں ہوگی دوسری طلاق کنایا سے واقع نہیں ہوتی اس کے دلائل کیوں علماء جانتے ہیں اس میں عوام کو میں ان پیچیدگیوں میں نہیں ڈالنا چاہتا بس آپ اصول سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ طلاق بائن بالکنایا جو ہے وہ طلاق بائن سے لاہق نہیں ہوتی طلاق بائن کا مطلب پہلی طلاق اگر بائن ہے تو دوسری بھی کنایا اگر ہوگی تو بھی لاہق نہیں ہوگی تو دوسری طلاق کے لیے ضروری ہے کہ یا تو پہلی رجعی ہو یعنی دوسری طلاق اگر کنایا سے دے رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یا تو پہلی طلاق رجعی ہو یعنی چاہے سری سے ہو چاہے کنایا سے ہو لیکن پہلی کا رجعی ہونا ضروری ہے پھر دوسری کنایا لاہق ہوتی ہے ورنہ دوسری کنایا پہلی طلاق بائن کے ساتھ لاہق نہیں ہوتی میرا خالق کھوپڑی میں بات آگئی ہوگی